اسلامی ویڈیو میں ہم ٹویلو شلوار بنانا سیکھیں گے سمر کے حساب سے بہت ہی پیاری شلوار یہ لگتی ہے اس کے لئے میں نے بڑے عرز کا کپڑا لیا ہے اسے دو فولڈ میں رکھا ہوئے ہیں اس طرح سے اب میں اس کو کروں گی فور فولڈ میں سیدھا کر کے ہلکا سا میں نے اسے پریس کر لیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ایک ٹرائینگل بنانا ہے اس طرح سے اس کو سیدھا ایک دوسرے کے پر رکھتے ہوئے ٹرائینگل بنانے کے لئے ہم اس کی کٹنگ تھوڑا چینز ٹرائل میں کریں گے یہ ٹویلو میں اس ٹرائل میں بنا رہی اس کی بھی کئی ٹرائل ہیں جس کا کٹ فرنٹ پہ آئے گا سائیڈ پہ بھی اس کا کٹ آ سکتے ہیں فرنٹ پہ بھی آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو ٹرائینگل بنا کے نیچے سے اس کا کونہ ہے یہ جو نوک ہے اس کو ہم نکال دیں گے اس طرح ہلکی سی کٹنگ کر کے ہم اس کا یہ کونہ نکال دیں گے اس کے بعد ہم اس کی شیپ پنائیں گے کس شیپ میں ہم نے ٹی لیپ سلوار کو کٹ کرنا ہے اس کی پہلے ہم شیپ پنائیں گے سینٹر مارک کریں گے جتنا ہم نے کونہ نکال ہے اس کے بعد ہم نے سینٹر مارک کیا سینٹر مارک کرنے کے بعد سینٹر مارک کرنے کے بعد یہ سینٹر جو ہوگا ہمارا پینچے کا سینٹر ہوگا نیچے سے میں نے تین انچ رکھنا ہے پینچہ کھلا آپ چار بھی رکھ سکتے ہیں تین بھی رکھ سکتے ہیں تین جو ہوتا ہے آئیڈیال ہوتا ہے اس کی میئرمنٹ پینچے کی چوڑائی کی یہ رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم نے کپڑے کو سیٹ کرنا ہے اور ہم نے اپنا حساب دیکھنا ہے اوپر سے کتنا ہم نے گھیر رکھنا ہے سلوار کتنا چوڑی اوپر سے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور میئرمنٹ لینی ہوتی ہے گھٹنے وغیرہ کی ہے سارا ہم پہلے حساب کتاب لگایا ہے کہ اس کو سیٹ کرتے ہوئے اس کی کوئی اتنی سائنس نہیں ہوتی بس ہم نے اپنی مرضی سے اس کو تھوڑا سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ سائیڈ پہ کرنا ہے دکھے نیچے سے ہم سولہ پہ ایک ہلکہ سا مار کر کے ہم نے اپنے گھٹنے کی میئرمنٹ لینی ہے گھٹنا آپ نے کتنا چوڑا رکھنا ہے جتنا گھٹنا آپ نے چوڑا رکھنا ہے اتنا ہی ہم اس کو اسی مطابق ہم اس کو کھول لیں گے اس کا جو گھیر ہم نے اوور لیپ کیا ہے اس کو یہ اوور لیپ جو کپڑا یہ ٹوٹل کٹ جائے گا اس کو ہم اپنے حساب سے اڈجیسٹ کر لیں گے اوپر سے بھی اور اس کو نیچے سے بھی اب ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے لمبائی میں چوتیس انس پہ لے رہی ہوں اس طرح سے اوپر سے میں نے تین انچ کا بیلٹ ڈالنا ہے تیار تین انچ کا بیلٹ ڈالنا ہے کیونکہ اوپر سے پوری ٹوٹل چلوار آپ کو جب الاسٹک لگاتے ہیں تو پیٹ کے اوپر بہت زیادہ کپڑا کٹھا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں چھوٹا سا بیلٹ ڈالوں کی تین انچ کا اب نیچے سے تین انچ ہم نے رکھا ہے اوپر سے ہم نے سارا سیٹ کر کے اس کو اس طرح سے چوتیس پینتیس انچ پہ ہم نے اس طرح سے کٹ کر دینا ہے جہاں میں نے سلائی کا مارجن نشان لگایا تو اوپر سے سلائی کا مارجن چھوڑ کے میں نے کٹنگ کیا اب ہم نے نیچے سے اس کی شیپ نہ نہیں ہے کہ کس شیپ میں یہ جو ہمارا کٹ ہے یہ ہمارے بالکل سینٹر میں آئے پاؤں کے آگے سے نیچے سے تین انچ رکھنا ہے اوپر سے پینچ ہم پانچ یا چھ انچ رکھیں گے میں نے چھ انچ رکھا ہے اس کے بعد یہ دیکھ اوپر سے اس کے جو چوڑائی ہے اس کی سترہ انچ ہے پھر میں نے آسن کا اندازہ لگانا ہے آسن کے بعد تھائی میں نے چودہ انچ رکھی ہے یہ سارے اندازیں ہم نے لگا کے میرمن لے کے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی نیچے سے چینج گھڑنا بھی ہم نے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا گھڑنا کتنا کھلا ہم نے رکھنا ہے تو اتنا ہی مجھے 11 انچ گھڑنا چاہیے تھا یہ دیکھیں اب یہ جتنا ایکسٹرا کپڑا اوپر سے فولڈ کر کے نیچے والے کپڑے پر نشان لگا دینا ہے اوپر والا کپڑا جو ہے اس کو ہلکی سی پریس کریں گے تا کہ پریس سے ایک چھوٹی سی کریس بن جائے ہلکی سی اس کے بعد میں اس کو کٹ کر دوں گی سیدھا سیدھا یہ اوپر والا کپڑا ایکسٹرا کپڑا کٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں جو ہاں میں نے نشان لگایا تھا اس سے آدھا انچ چھوڑ کے سلائی کا مارجن چھوڑ کے میں نے کٹنگ کی ہے اور نیچے سے بھی جو میں نے سلائی کا مارجن وہ سلائی کی سوری لائن لگائی ہے اس پہ بھی جب میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں لائن آپ کو ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی تو اس لائن کو چھوڑ کے آدھا انچ میں نے کٹنگ کی ہے جتنا ہم نے آدھا سے پونہ انچ جتنا ہم نے سلائی میں دینا ہے وہ میں نے ادھر ہی اس کا مارجن چھوڑ دیا تھا ایکسٹرا کپڑا اندر سے بھی نکال لیا اوپر سے بھی پھر اس کو تھوڑا سا اور لیپ کرتے ہوئے آدھا انچ ہم نے اس طرح سے رکھ دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے نیچے سے سولہ انچ لینا ہے سولہ انچ پہ ہمارا گھٹنا ہوتا ہے سولہ انچ پہ میں نے جب میئرمنڈ لی تو الیون انچ آر تک گھٹنا اب اوپر سے ہم نے میئرمنڈ لی اب آسن اوپر سے تین انچ بیلٹ کا چھوڑ کے میں نے تیرہ انچ پہ میں نے مار کیا آسن کا مجھے چودہ انچ کا تیار آسن چاہیے تو میں نے تیرہ پہ کیا دو انچ ادھر سے مار کیا دو انچ ہم نے نیچے سے مار کیا اس کے بعد سیدھی لائن جیسا کہ ہم ٹروزر کی کرتے ہیں آسن کی کٹنگ سیم ویسے ہی ہم اس ٹیولپ شلوار کی بھی کٹنگ کریں گے آسن کی نیچے سے ایسے کارف دیتے ہوئے اندر سے دو انچ پہ ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے اوپر سے ہم نے تین انچ ایکسٹرا کم رکھ ہے میانی جو اس کا آسن ہے کیونکہ ہم نے بیلٹ رکھا نہیں اب بیلٹ میں نے لے لیا بیلٹ میں نے شلوار کے حساب سے لیے اپنی فیٹنگ کے حساب سے 23 انچ چوڑی میں نے بیٹ لی ہے لمبائی اس کی پانچ انچ رکھی ہے اب یہ دیکھیں نیچے سے چلوار ایکسٹرا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ہم بلٹ دے دیں گے اس میں چنر سٹال کے ہم اس کے ساتھ بیلٹ اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں فولڈنگ کے بعد ہماری پانچ ہے تو فولڈنگ کے بعد تین انچ ہماری بچے گی سلائی کے بعد یہ بیلٹ کٹنگ ہماری تقریباً ہو چکی نیچے سے ہم نے پینچے کا نشان لگانا ہے پینچہ جو میں لگاؤں گی آپ پانچ پہ بھی رکھ سکتے ہیں چھے پہ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے چھے انچ پہ نشان لگایا ہے اور اس پہ میں نے کیا کیا ہے اس طرح سے کٹ کا نشان لگا دینا ہے دونوں سائیڈوں پہ ہم کٹ کا نشان لگا دیں گے تو جب ہم سلائی لگائیں گے تو میں پتہ چلے گا کہ یہاں تک ہم نے پینچہ رکھنا ہے یہاں تک ہم نے بند کرنا ہے اب یہ ہم نے آسان کی سے کھول کے لیسویں لگا نیا آسان کو کھول کے ہم نے سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد اندر سے ہم یہ دے دونوں دو پیس سے ہمارے کٹ ہوکے اندر سے ہم نے چھوٹی چھوٹے کٹ لگا دینا ہے تا کہ جب ہم اس کو کھولے تو اس میں جھول نہ آئے اور یہ سلائی مضبوط رہے آسان پھٹے بھی نہ یہ کٹ لگانے سے سلائی سیدھی ہو جاتی ہے اور پھٹنے کا خطرہ بھی نہیں رہتے یہ دیکھیں اب ہم نے جب آسن کو سیدھا کیا جوڑ لگا کے اس طرح سے اب ایک جوڑ ایک سائیڈ ہماری چھوٹی آگئی ہے بیک سائیڈ ہماری لمبی ہے جو لمبی سائیڈ ہے اسے آگے کی طرح فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو بھی آگے کی طرح پلٹا لیں گے تو یہ ہماری چلوار کی شیپ آ جائے گی اس طرح سے اب ہم نے اس پہ لیس لگانے ہیں لیس لگانے کے اور سلائی کرنے کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو عام کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے یہ کی ہے اب یہ جو چھوٹا حصہ ہے میانی والی سائیڈ کا آسن والی سائیڈ کا اس پہ ہم نے لینی ہے لیس لیس کو ہم نے کیا کرنا ہے چیک کر کے الٹا اب سیدھی سائیڈ پہ ہم نے لیس لگانی ہے چھوٹے کپڑے پہ جو میانی والی سائیڈ ہے اس کی طرف رکھنا ہے لیس ہماری ہم نے الٹی سائیڈ ہماری اوپر کی طرف آ رہے ہیں سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور لیس ہم کپڑے کی سیدھی سائٹ پہ ہی لگا رہے ہیں اس طرح سے ہم اوپر سے سٹارڈ لیں گے لیس لگانا پونے انچ کا مارجن ہم رکھیں گے آدھے سے پونے انچ کا ہم نیچے تک یہ لیس کو لگاتے چلے جائیں گے ہلکے ہاتھ کے ساتھ کپڑے کو بالکل نہیں کھیچنا نہ ہی ہم لیس کو کھیچیں گے نہ ہی ہم کپڑے کو کھیچیں گے کیونکہ یہ تھوڑا اریب والا کپڑا ہے تو اس میں پھر جھول آ جائے گا تو ہم آرام سے اس کو رکھتے ہوئے جیسے جیسے ہماری لیس سیدھی جا رہے ہیں اور کپڑا سیدھا جا رہے ہیں تو ہم سلائی لگاتے جائیں گے فینٹس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کو آپ ریپیٹ کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے گا کٹنگ اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے مشکل لیکن سلائی اس کی بہت آسان ہوتی ہے کٹنگ اگر ایک بار آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کٹنگ کر سکتے ہیں کھلی رکھنا چاہے کم رکھنا چاہے زیادہ رکھنا چاہے اس کے گھیر جس طرح سے رکھنا چاہے پس ایک بار آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کو رکھنا کیسے ہے اس کو تو اس کے بعد اس کی سلائی اور کٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ ریڈی ہے دوسری سائیڈ سے میں نے لیس اٹیش کر دی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں لیس لگانے کے بعد میں نے اس کو کیا کیا یہ دیکھی نیچے سے اس طرح سے کچھ اس کی شیپ آئی ہے اب دوسری سائیڈ جس پہ ہم نے کھا لی ہے جس کو ہم نے اٹیش کرنے اس کو لیا ایک تو اس کا طریقہ ہے یہ لیس کو پلٹا کے اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ کر دیں جو کیا ہم طور پر کیا جاتا ہے لیکن میں نے اس پہ ٹاپ سٹیچ نہیں کیا میں نے اسے اندر سے سلائی کیا سلائی اس کی نظر نہیں آ رہی وہ کس طرح سے کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں شلوار کو میں نے الٹا کر لینا یہ دیکھیں سیدھا سائیڈ یہ ہے اس کے اوپر دوسری سائیڈ رکھوں گی میں جس طرح سے ہم عام سلائییں لگاتے ہیں جوڑ لگاتے ہیں اس طرح سے رکھ کے دونوں سیدھی سائیڈ ایک دوسرے کی طرف کر کے اس کی شلوار کی یہ دیکھیں اس طرح سے رکھتے ہوئے جو لیس کی سلائی اب میں نے اس کو بند کرنا ہے شلوار کی سائیڈ کو جو لیس کی سلائی میں نے لگائی تو اسی سلائی کے اوپر ہی ہم نے سلائی لگانے اس سے ہٹ کے ہم نے سلائی نہیں لگانے نیچے پینچے تک یہ دیکھیں اب ہم نے جو ہمارا پینچہ ریڈی ہے چینچ تک ہم اس طرح سے میرمین لے کے ایک نشان ہم ادھر بھی لگا لیں گے تاکہ ہم ادھر تک ہی بند کریں نیچے تک اس کو سلائی کو نہ لے کے جائے دونوں سائیڈوں پر ہم نے پینچے کے نشان لگانے ہے اس کے بعد یہ دیکھیں دونوں سیدھے روخ ایک دوسرے کی طرف کرتے ہوئے شلوار کے سیدھی سائیڈے اندر کی طرف کرتے ہوئے سلائی کے اوپر ہی سلائی ہم جو لے اس کی سلائی تھی اس کے اوپر سلائی لگاتے چلے جائیں گے ہم لوگ سلائی کے اوپر سلائی لگاتے چلے جائیں گے نیچے تک ہم نے انڈ تک جہاں تک ہم نے پینچے کا نشان لگایا تھا وہاں تک ہم نے سلائی لگانی ہے سیدھی سیدھی سلائی کے اوپر ہی دیکھیں فرینڈ کتنا ایزی لی ہم یہ شلوار بنا سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا کٹنگ کا جو ہم رکھنا ہوتے ہیں ہمیں اس کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے اگر وہ ہمیں سمجھا جاتا ہے تو ٹی لیف شروع انتہائی آسانی کے ساتھ کٹ ہوتی ہے اور سٹیچ بھی ہوتے دیکھیں اب ہم نے نیچے کس طرح سے میں نے لیز کو رکھا ہے نیچے والی سائٹ پینچے والی سائٹ کھول کے کس طرح سے یہ آپ نے یہاں پہ گوھر کرنے کہ میں نے سلائی لگاتے ہوئے جب انڈ کی ہے تو نیچے والی پینچے والی لیز کو کس طرح سے میں نے فولڈ کیا تھا اب نیچے سے میں نے ترپائی کر دینے کیونکہ اوپر سے بھی کوئی سلائی نظر نہیں آ رہی تو نیچے سے اس لئے میں نے مشین کی سلائی نہیں لگانی ترپائی سے میں نے پینچہ بنا دینا ترپائی کر لیں گے اچھے سے ہم اس کی پینچے کی نیٹ طریقے سے ذرا ترپائی کرنے کے بعد ہم نے اس کا بنانا ہے بیلٹ یہ اس طرح سے ہماری چلوار تیار ہوگی نیچے سے اب بیلٹ میں نے اوپر سے الاسٹک ڈال لیا ہے الاسٹک ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ہماری جو بیلٹ اس لائی کے بعد تین انچ اس کی لمبائی ہوگی اور تیش سنچ چوڑی رکھی تھی الاسٹک میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں اس کی ٹوٹل میئرمنٹ اس کو میں نے ڈبل کیا ساڑھے چودہ کو انتیس انچ میں نے چوڑا اس میں الاسٹک ڈال ہے اٹھائیس سے انتیس انچ اور اس کے بعد میں نے بیلٹ ریڈی کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے ہم نے لگانا ہے تھوڑی تھوڑی چونٹس آئیں گے یہ دیکھیں شلوار کے میں نے کٹ لگانے سائٹوں پہ دو کٹ سینٹر پہ ویسے ہی شلائی ہیں یہاں پہ کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بیلٹ کے ایک سائٹ پہ جوڑ ہے دوسری سائٹ پہ جوڑ کے اپوزٹ ہم نے کٹ لگانا ہے اور بیلٹ کی سائٹوں پہ بھی ہم نے کٹ لگا دینا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ چار نشان آ جائیں گے شلوار پہ بھی اور بیلٹ پہ بھی ان نشانوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں کہ باقی درمیان میں جتنا بھی کپڑا ہوگا اس پہ ہم نے چونٹس ٹال دینی ہے چھوٹی چھوٹی چونٹس ٹال لیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسٹرا نہیں ہے کپڑا تھوڑا سا ایکسٹرا ہوگا اس طرح سے چونٹس ٹال کے ہم نے بیلٹ اٹیچ کر لینی ہے سادہ سی سلائی سے اور ایک ٹاپ سٹیچ کریں تو ہم کر دیں گے پھر اس کے بعد اس کا جو فائنل ریزالٹ ہے یہ اس کا فائنل ریزالٹ ہے شلوار کا بہت ہی پیاری سمارٹ سی ہماری ٹیولیف شلوار بن کے تیار ہوئی ہے فرینڈس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اوکے فرینڈس بیلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھئے